یہ تصویریں ہم آپ کو جمہو بسٹن سے دکھا رہے ہیں اور کارن یہی ہے کہ آپ کو بتا سکیں کہ آج شام سات بجے سے لاکڈاؤن جو ہے وہ لگ جائے گا اسی کے چلتے کل رات کو بھی ہم نے تصویریں دکھائی تھی تو لوگ اپنے گھروں میں جانے کے لیے تھوڑے سے پریشان ہو گئے تھے اور گاڑیاں ڈھونڈ رہے تھے اس سمیں بھی کئی لوگ جو تھے ان کو گاڑیاں مل نہیں رہی تھی لیکن آج اس سمیں ہم نے آکے بسٹین میں دیکھا تو حالت ویسی ہی ہے ایک سامنے گاڑی دیکھ رہے ہوں کہ یہاں پر یہ لوگ دیکھیں آپ یہاں پر کیسے بیٹھے ہوئے ہیں بھیڑ تھوڑی بڑھ جاتی ہے گاڑیوں میں رش ہو جاتا ہے یہاں دو لوگوں کو بیٹھنا چاہیے وہاں تین تین لوگ بیٹھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ لوگ کس طرح سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا اندر سے جا کر اگر ہم آپ کو تصویریں دکھائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہاں پر کس طرح سے کیوں کہ ان لوگوں کو گاڑیاں نہیں مل رہی اس کا ایک مشیش کارن ہے کہ گاڑیاں ہے نہیں مل نہیں رہی اور جو لوگ بھی گاڑیاں جو گاڑیاں یہ 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 تو دو دو تین تین بیٹھ رہے ہیں ان کو وہ بہ رہے ہیں جہاں نیچے تھا نہیں جب بھر رہے ہیں ہم نے ابھی گاڑی در ہی سٹار کیا نیچے تین بیٹھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ ان کو انسٹرکشنز ہی دی گئی ہیں کہ گاڑی میں 20 سے 25 لوگ جو ہیں وہ بیٹھیں گے لیکن یہاں پر بھیڑ دیکھیں لوگ پر گھر جانے کے لیے ماسک بھی نہیں پہنٹ رہے ہیں آپ دیکھیں یہاں تو کوئی یہ کوئی کروڑنا کا ڈر نہیں ہے سر کروڑنا کا ڈر ہے سر تو اس لیے ڈر کے گھر جا رہے ہیں نہیں سر ہم ڈر کے سمجھو سارے ابھی دیکھو کیسے بیٹھے ہوئے ہیں تین تین ایک سیڈ پہ بیٹھ رہے ہیں اس لیے کس طرح سے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن صرف یہ ہی ایسے حال نہیں ہے بس ٹرینڈ کے اندر جا کر دیکھیں گے تو لوگ آپ کو کہا گنا ہے پریشان ڈوڑا جانا گاڑیاں نہیں ہے دربدر ہے اس لیے تین دن چار چار بیٹھ رہے ہیں ایک سیڈ ہے اپنی اپنی پچیس ہی بٹھانی ہے اس لیے لیکن آپ بیسے ہیں لوگ کیا کریں گے یہ بھی کیا کریں گے ہم بھی کیا کریں گے اب دو دو جن سے یہاں دربدر ہے باہر سے آئے ڈوڑا چل سے آئے ہیں دو دن ہوگے آپ کو یہاں پہ کال دین بھی آج دن بھی جب ملائی نہیں کوئی لیفٹی نہیں ملی کوئی گاڑی ملنے نہیں کیا کریں گے جب پندرہ بندرہ سو ایک ایک بندے وہ یہاں سے روڑا کرتے ہیں کیا دیں گے ہم پندرہ سو پندرہ سو پہلے بیسے کرایا کتنا ہے چار پانچ سو چار سو تھا تو ہزار پہ زیادہ چھوٹی گاڑی والے پندرہ پندرہ سو بسوں میں گریب لوگ کرتے ہیں سفر چھوٹی گاڑی میں کون کرتا ہے سفر جو بھی گریب بندہ ہے وہی بس میں ہی جا سکتا ہے ڈرائیور تو کہہ رہا ہے یہاں پچیسی لوگ بٹھانا ہے مگر ایسے ڈرائیور اس نے پچیس گن کے پتے ہیں اور ہوتے پچیس جاتے اس میں نہیں چھ بھی جاتے لیکن جائیں گے کہاں گریب لوگ کہاں جائیں گے کاری نہیں ہے کمرہ یہاں آج ہزار ہزار میں بھی دیتا ہے تو کوئی ایساٹیسی کی بس نہیں مل رہی ہے کچھ نہیں کوئی گاڑی نہیں لگی یہی ہے ڈوڑا کا آپ سب جڑ گئے ہیں کون نکلے گا گا گر کو کون رہے گا چھات کے اوپر کوئی نہیں بیٹھا ہے پچیسے ہم کو باہر دکھیل آئی سے باہر دکھیل دیا ہے باہر دکھیل دیا ہے اب ہی ان کو کھیج رہا چلو بھائی باہر مر کیا کرے آپ مجبور ہیں لوگ اور گاڑی میں جو تو آج بھی بٹھاتا ہے ملک تین سٹوں میں دو یہ بٹھاتا ہے شام کو تو آری ڈی آپ کو تو پتہ ہے شام کو ساتھ بجے بند ہونا ہے گریب بندے آئے ہیں باہر سے کہاں جائیں گے آپ کہاں سے ہوں ہم آئے ہیں باہر سے ستمبر میں گئے ہیں آج آئے جانا ہے ٹیسٹ کروا کے آئے ہے ایسا کچھ نہیں ہے اب جائیں گے لوگ کس میں جائیں گے بس جو ایک جا رہے ہیں بیٹھنا اسی میں ہے اب اگر ایک اور بس ہوتی چلو دو بسوں میں ڈیوائیڈ ہو کے لوگ گھر پہنچ جاتے شام کو اور کوئی بس نہیں ہے کوئی کچھ نہیں صبح سے بلکل خجل ہے ایسے دوب میں بلکل اسی حال میں باہر ہم رہ جائیں گے یہاں اتنے جو دیکھ رہے ہیں ان میں بھی دس پاندرہ نیچے اب بھی اُترنے ہے اب یہ کیا کرتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہو میں ڈوڑا جا رہی ہوں بس مل رہی ہے آپ کو یہی بس مل رہی ہے آپ کو یہی بس مل رہی ہے یہی بس ہے اور ہم لوگ خجل ہے اچانک سے نیوز آ گئی 15 ڈیس پر یہاں سٹیڈی کرتے ہو ہاں سٹیڈی کر رہے ہیں ہم لوگ اچانک سے نیوز آتی ہے ایک دم سے خجل کر دیتے ہیں ہاں کل شام کی یہ نیوز ہے آج شام تک بند ہو کل شام کی نیوز تھی but only for five days ابھی ابھی ہم نے نیوز دیکھا جس کے لئے ہم نکل رہے ہیں 15 days سو گورنمنٹ کیا کر رہی ہے تب سے پہلے سوچو جو ہم لوگ کیا کر رہی ہے جس کرسیو لگا لیا کرسیو سے کبھی کوئی بیماری گئی ہے نہیں نہیں گئی ہے جب تک لوگ اویکن خود نہیں ہوں گے ایسے ہی ہے بس تین مہینے کرسیو لگایا کرکار کیا کرنے لوگوں ڈالیا بجائی دیے جلائے کرونا گیا نہیں گیا کیونکہ جب تک ہم لوگ خود اویکن نہیں ہے ہم لوگ کو خود کچھ نہیں پتا جب تک لوگوں کو تم لوگ سمجھاؤ گا نہیں گھر بیٹھے روز آپ لوگ ایڈرس کرتے ہو نیشن کو مرنے کی بات نہیں کی ہم نے اس سے کچھ نہیں ہو اس سے تو کچھ نہیں ہوگا نا پرشاسن کیا کرے ہم آپ سے سجھا مانگ رہے ہیں پرشاسن کیا کرے کیا نہیں کرے وہ ان کا اپنا ایک آٹینیر وہ کیسے کرے وہ ان کی ان کی بھی میداری بندی ہے ہماری ایڈمیسٹریشن کو کیسے بچانا لوگوں کیسے نہیں وہ ان کو خود سے سوچنا ہے کہ اگر تین مہینے کوئی راستہ نیل ایکسین آئی اس سے بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے کچھ سمسنگ نیو کچھ کرو لیکن اٹلیسٹ سب سے پہلے میں ریسٹ کرتی ہوں جو لوگ ہم راستے میں ہوتے جو گریب ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کے لئے سوچا جائے آپ جا کے دیکھو کوئی بھی میڈیا بھی ہے کس لوگ اسے بات کر رہا ہے جو ٹھیک تھا پھر گریب راستے میں بیٹھا ہے کبھی آپ اس کے پاس گئے مائک لے کے تمہیں کس چیز کے نیڑے نا تھی تمہیں بات کر رہی ہوں ہمارا ہمارا جو ہمارا جو انڈیان میڈیا ہے نا جو نیشنل ریول کا ہے میں ان کی بات کر رہی ہوں ایک بات کر رہی ہوں ان سے پوچھا جاتا ہے تھانکس آپ لوگوں کہا ابھی آپ لوگ تھوڑا یہاں پہ آکے پوچھ رہے ہوں ادروائیس مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسے پوچھتا ہے میں آپ کا ڈوڑا جا رہے ہیں میں ڈوڑا جا رہی ہوں لیکن اگر آپ لوگ کے مادیم سے کچھ ہوں سکتا ہے سو پلیز بتا دو بس اس کا ارینجمنٹ ہو سکتا ہے آپ کے مادیم سے تو ایسا کچھ نہیں ہے ہم صبح سکتا ہے سارے سارے کے سارے ڈوڑا جانے والے لوگ ہیں ڈوڑا جانے والے بلکل سارے گاڑی بھی پیک ہیں اور باہر بھی لوگ جل رہے ہیں اب اگر بس ایک اور آلٹرنیٹ ہوتی تو کچھ لوگ اس میں جاتے کچھ اس میں جاتے گھر پہنچ جاتے بات میں لاکڈون لگتا ہے یا کچھ بھی ہوتا لوگ تو گھر میں پہنچتے ہیں کوئی آیا ہیما چل سے کوئی امرت سر سے کوئی چندگڑ سے کوئی بیمار کوئی کچھ کوئی سٹوڈنٹ انہوں نے تو گھر تو پہنچنا ہے کل کی ڈوڑا والی سائیڑ تو مجھے لگتا ہے ڈوڑا والی سائیڑ رات سے گاڑیاں جا رہی ہیں مانتے ہیں ہم کی سائیڑ گاڑیاں جائیں گی جب یہاں بند ہو جائے گا لوگ کہاں جائیں گے میں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا انتظام ہونا چاہیے جس سے یہ لوگ گھر پہنچ بائیں یہ کوئی تھوڑی سی سنکھیا نہیں ہے بہت زیادہ لوگ ہیں اندر بھی اگر ہم آپ کو بس ٹینڈ کے اندر جا کے دکھائیں گے تو وہاں پر بھی ستیتی ایسی ہی ہے یہ سارے کے سارے یہ لوگ دیکھیں یہاں پر انتظار کر رہے ہیں اور گاڑیوں میں بائیس سے پچیس لوگوں کو بیٹھنے کی عزازت جو ہے وہ دی گئی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم کوئی آر ٹی سی کی بسیں ہی لگا دی جائیں تاکہ یہ لوگ گھر پہنچ جائیں ہم آپ کو بتائیں کہ کل سے گاڑیاں اس لیے چلنے لگی جب لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا تو اس کے بعد گاڑیاں جو ہوتھی کیونکہ ڈرائیور بغیرہ بھی شاید وہی کے رہنے والے ہیں جہاں جہاں کہ کشتبات ڈوڑا کے تو وہ واپس اپنے گھر کو جانے لگے اور ٹرانسپورٹروں نے بھی تھوڑی سی ان کو لیکسیشن دی کہ ٹھیک آپ واپس اپنے گھر پہنچ جائیں تو تب تھوڑی گاڑیاں جو ہوتھی وہ چلنے لگی اور ڈوڑا کشتبات کے لوگ جو تھے وہ واپس اپنے گھروں میں ڈوڑا کشتبات کے نہیں مجھے لگتا رجوری پہنچ اور ریاسی اور بھی جو ڈشٹک ہیں وہاں کے یہ لوگ جو ہیں وہاں جانے والے ہیں لیکن یہاں پر گاڑیاں نہیں ہیں تو ان کے لئے بابستہ تو ضرور ہونی چاہیے کہ یہ گاڑیاں جو ہیں وہ ان کو مل آپ لوگ آپ لوگوں کہاں جانا ہے سری نگر تو مل رہی آپ کو گاڑی گاڑی مل رہی ہے جائے گے سامکو پتہ نہیں کب جائے گی کوئی ہے آپ کوئی بوکنگ کروائی آپ نے کہاں سے ایک وہ تھا نا وہ پتہ نہیں کونے وہ چلا گیا کوئی آجینٹ تھا وہ بوکنگ کر رہا کتنا کتنا کرایا لے رہا ساڑھے چھے سو تو یہ ساڑھے چھے سو روپیا کرایا جو ہے کشمیر کشمیر کی گاڑی تو کشمیر کی کوئی آجینٹ یہاں پر بوکنگ کر رہا ہے ویسے یہاں پر ٹریول ایجنسی والے کوئی بوکنگ نہیں کر رہا ہے پتہ نہیں یہ آپ کو کہاں جانا ہے اچھا آپ سارے کے سارے اکٹھے جا رہے ہیں کشمیر میں سچائی بولو کیا کرائے دیا سچائی بولو کتنا کرایا کتنا کرایا یہ انہوں نے بولی تے اگر وہ 500 روپیا کر کے لئے لیکن دوسرے کو بولی تے بولی تے کہ ساڑھے چھے سو کر کے مطابق ایسا ہے کہ ملعب ساڑھے چھے سو یا پانچسو پانچسو کر کے لئے جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے چھے سو دوسرے کو بولے تھے ہم نے پانچسو کر کے لئے کتنی گاڑیاں جو کشمیر جا رہے ہیں گاڑی لگیا یہ بھی کھڑیا سواری نہیں ہے پسنجر نہیں آرہا پچاس پرسنٹ بٹھانے کے لئے وہی بھی اس پچی سواری لے کے جا رہا گاڑیاں تیل بھی پورا نہیں ہو رہا ڈرائیور کا اندر بچارے کھڑے ہیں پانچ آٹھ دن سے پچھلے کتنی سواریاں ہوں گی یہاں پر ہوا ساتھ سواری ٹوٹل گاڑی میں ٹوٹل ساتھ سواری خالی جا رہا گاڑیاں کیا کریں گے سر آپ کے ٹرانسپورٹروں نے دے دی ازازت کہ ٹھیک ہے آپ جاؤ نہیں ابھی سر بندی ہے کیونکہ یہ کشمیری ڈرائیور ہے یہ گھر جانے چاہتے کیوں لاگ ڈاؤن ہونے والا ہے لاگ ڈاؤن کی وجہ سے چاہ رہے ہیں کہ ڈرائیور بھی چاہ رہے ہیں ہم گھر پہنچیں اپنے گھر پہنچیں اپنے گھر میں کچھ کھائیں گے بہیں گے بچوں کے پاس اس لئے یہ جا رہے گھر یہ دس بارہ سواری لے کے جا رہے ہیں گاڑی باقی کوئش نہیں باقی سب بند ہے ابھی تو بند ہونے کی وجہ سے پریشانی ضرور ہو رہی ہے لیکن یہاں پر ہم یہ بھی آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ یہاں پر بوکنگ بھی جو ہے وہ ہو رہی ہے اور بوکنگ جو ہے وہ کس چیز کی ہو رہی ہے کیونکہ ہمیں لگتا ہے سر ٹی سی کی بسز جو ہے یہاں پر لگی ہوئی ہے لیکن یہ لوگ جو یہاں پر خجل ہو رہے ہیں ان لوگوں کو گھر پہنچانے کا کوئی نہ کوئی طریقہ تو یہاں پر ڈھوننا ہی چاہیئے نہیں تو یہ لوگ کیسے گھر پہنچیں گے ایک ایک منٹ کہاں جا رہے ہیں لودھیانا 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 جا رہے ہیں جی ایک منٹ ایک منٹ اچھا پا جی آپ کہاں جا رہے ہیں میں پہنچ جا رہا ہوں پہنچ جا رہا ہوں ملی ابھی کہاں ملی ہے ہی نہیں یہ گھڑیاں باہر چیک کر کے آئے ہیں بیس بندے کھڑے ہیں کتنے دنوں سے آپ یہاں ہوں میں تو ویسے یہاں پہ ہی رہتا ہوں تو آج جب ہی سنائے لاغڈون ہو رہا ہے تو اس لئے گھر جانا پڑ رہا ہے تو ابھی اسی ڈر کی وجہ سے جا رہے ہیں ویسے تو قومتندہ یہاں پہ ہی کر رہے تھے ابھی گھر والے لاغ ڈاؤن کی وجہ سے آپ آپ کو کب پتہ چلا لاغ ڈاؤن لگ رہا ہے کل ایک نیوز وائرل ہوئی تھی کہ گیارہ ڈسٹک میں لاغ ڈاؤن ہو گیا ہے تو آج صبح ایک نیوز چینل پہ سن رہے تھے کہ وہ الگی کا ایسے وہ ٹویٹ جو ہے وہ فیک ٹویٹ ہے تو اس لئے لاغ ڈاؤن ابھی شاید نہ ہو نہیں نہیں وہ ٹویٹ وہ سات دن کے لئے کوئی کسی نے وائرل کیا تھا وہ غلط کیوں تھا گیارہ ڈسٹک میں لاغ ڈاؤن ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور سو بار صبح سو بار صبح سات بجے تک ہوگا جو ہفتے کا ٹویٹ جو آپ کہہ رہے ہو وہ فیک ٹویٹ وہ غلط کسی اور کسی نے کیا تھا تو اس کے پر اوپر کاروائی ضرور در کی وجہ سے جا رہے ہیں اب دیکھتے ہیں باہر گاڑی تو ہے نہیں ہے ایک چکر میں لگا کے آیا ہوں کہ گاڑی ہے نہیں ہے باہر تو ابھی دیکھتا ہوں صرف لغناؤ جا رہی ہیں لغنپور SRTC کی بسی سے ساری اس کے علاوہ اور بھی ڈسٹک کے جیسے یہ بول رہے ہیں یا باقی اور بھی یہاں پہ بہت سارے لوگ خجل ہو رہے ہیں ان کے لئے کوئی گاڑی نہیں ہے ہم نے کوشش کی ہے ایک دو گاڑیاں ہم نے لگائی ہیں جتنی گاڑیاں ہمارے پاس آتے ہیں نا پسنجرس اسے ساتھ سے ہم گاڑیاں نکال رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں جا رہی ہیں گاڑیاں جا رہی ہیں جب دو آ رہا ہے وہ جا رہا ہے عدنپور کی بھی ہم نے گاڑیاں لگائی ہیں عدنپور کی بھی اور کہاں 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 وہ یونٹ الگ ہے نا وہ ایم ٹی ایس مینجر ٹورس سروس الگ یونٹ آ جاتا ہے ہمارا ہے مینجر پسنجرس ہمارا ہے لکھنپور صرف لکھنپور میں ایک ویسے آپ سے پرسنل سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کو کچھ سیلری ویلری مل رہی نہیں سیلری تو سر ابھی چار پانچ مہینے سے نہیں ہے چار پانچ مہینے سے آپ کو سیلری نہیں ملی نہیں ہے نہیں یہ تو مینجمنٹ جانتی ہے ان کے پاس آپ وہ ہی بتا سکتے ہیں کیوں نہیں ہے کیونکہ کرونا وارئرس تو ہم بھی ہیں آپ کے سامنے ہیں یہاں ہر بندہ ہمارا جو ہے لگا ہوا ہے رسک پہ ہے پیک ہے رسک کی پیک پہ ہے یہ ہم ان سے ہم وہ بھی لیتے ہیں سر ہم نوٹ لے رہے ہیں نوٹ دے رہے ہیں سب سے زیادہ رسک ہمارا بنتا ہے بالکل ہمیں یہ بات سمجھنے آئے چلو باقی والے ڈیلی ویجر بغیرہ آپ ڈیلی ویجر ہیں نہیں سر میں پرمنٹ ہوں پرمنٹوں کو سیلری مل رہی ہے سیلری نہیں مل رہی سر یہ تو بڑی حیران کر دینے والے بات ہے چار مہینے سے آپ کو سیلری نہیں ملیں اب کہہ رہے ہو ہو سکتا ہے مجھ پہ یہ ایکشن لے لیا جائے یہ لائن ہر سکتا ہے تو کار دینا یہ والی کیونکہ مجھ پہ ایکشن لے سکتے ہیں یہ یہ دفن کاری جو سے ہوتا ہے نا ہم سے وہ کام لیا جا رہا ہے دبا کے کام لے لو اور نو سیلری ہمارے بچے گھر میں پریشان ہیں تو بھر کیسے چلا رہے ہیں چار مہینے سے آپ جی گھر میں بچے پریشان ہیں میں کہہ رہا ہوں ہمارے گھروں میں لڑائیاں لگی ہیں یہ آپ دیکھیں ہمیں تو لگا کہ یہ گاڑی کا انتظام کر رہے ہیں لوگوں کے لئے کچھ نہ کچھ پربند کر رہے ہیں یہ خود ہی مصیبت میں ہیں چار چار مہینے سے ان ایس آر ای ٹی سی کے جو کرمچاری ہیں ان کو سیلری نہیں ملی آپ سوچیں کہ یہ کون سے فیصلے جو ہیں پریشان یہاں پر لے رہے ہیں لیکن یہ دیکھیں لوگ یہاں پر یہ کتنے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اور پریشانی یہی ہے کہ گاڑی ان کو مل نہیں رہی اور گاڑی نہیں ملنے کی وجہ سے آپ کو کہاں جانا ہے ہمارت سار یہاں سے مل رہی ہے آپ کو گاڑی ہم مل رہی ہیں ان کو مل رہی ہے لیکن یہ جتنے بھی لوگ دیکھیں آپ آپ کہاں جا رہے ہیں لکھنپور یہ لکھنپور جانے کے لیے سار ٹی سی بسی جو ہیں ان لوگوں کو مل رہی ہے لیکن جو لوگ ڈوڑا ودروہ کھشتوار اس طرف جانا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے گاڑیاں نہیں مل رہی ہیں ایک گاڑی باہر ہے ایک سری نگر کی گاڑی بھی ہے اس میں بھی سواریاں جو ہیں وہ گنی چونی بٹھا رہے ہیں کیونکہ جتنی انسٹرکشنز ہیں اتنی ہی بیٹھیں یہ کہا گیا ہے لیکن لوگ زبردستی گاڑیاں میں بیٹھ رہے ہیں اس کا کارن یہی ہے کہ گاڑی نہیں ہے تو لوگ سوچ رہے ہیں ہم جلدی سے جلدی گھر پہنچیں کیسے بھی گھر پہنچیں لیکن گھر پہنچنا ضروری ہے ہم تو یہ کہیں گے انت میں کہ ان کے لئے کیونکہ شام کو ساتھ بجے سے لاک ڈاؤن شروع ہوگا تو اس سے پہلے ان لوگوں کے لئے کوئی نہ کوئی انتظام جو ہے وہ پرشاسن کریں تاکہ یہ لوگ کسی دکت مصیبت میں نہ آئیں اور اپنے گھروں میں واپس سرکشت پہنچ جائیں تاکہ کیونکہ اگر یہ شہر میں رہیں گے تو ان کو پریشانیاں ہوں گی پیسے ہوں گے نہیں کامکاج ہوگا نہیں تو یہ کیسے اپنا گزر بسر کریں گے تو ان کا گھر پہنچنا ضروری ہے تو پرشاسن کو ان کے لئے انتظام کرنا ضروری ہے باقی آپ لوگ دیکھتے ہیں مجھے اور میرے سائیوگی ارون ڈوگرا کو دیں